دنیا کے سارے بہترین اور غزائیت سے بھرے کھانوں کی لسٹ بنائی جائے تو کلیجی ٹاپ فائیو میں ہوگی اس کا یونیک اور منفرد ذائقہ اور جوسی فلیور فوڈ ایٹرز یعنی کھانے کے شکین افراد کے لیے زبردہ سٹریٹ ہے آج کے اس تیز اور موڈرن دور میں جب ہمارے سامنے بہت سی چوائسز ہیں صحت مند رہنا مشکل تو نہیں بس آپ نے بہترین چوائس کو کلک کرنا ہے یعنی کلیجی کو کلک کرنا ہے آپ ہیلڈی ٹریک پر آ جائیں گے and it's a nutrient dense food غزائیت سے بھری ہوئی ہے یہ یعنی انسانی جسم کو دن میں جتنی بھی وائٹامینز پروٹین منرلز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں کلیجی کی ایک سنگل سرونگ سوس ایک سو بیس گرام تک کھا لیں وہ سب پورا ہو جاتا ہے اور کیلوری صرف وان فورٹی نائن سارے کے سارے اہم امائنو ایسیڈ بھی اس میں ہیں اسی لیے پوری دنیا میں ہر ہر دور میں شوق سے کھائی جانے والی غزہ ہے یہ کلیجی تو کلیجی میں چھپا ہے ایسا خزانہ کہ تھوڑی مقدار میں کھائیے غزائیت بھی بہت ملے گی جسم بھی موٹا نہیں ہوگا اور بھوک بھی ختم ہو جائے گی تو کلیجی ہے سوپر فوڈ نہیں سوپر ڈوپر فوڈ کیونکہ تھوڑی مقدار میں ملتی ہے بہترین غزائیت بھوک بھی ختم اور جسم بھی موٹا نہیں ہوگا سستے میں کتنا بہترین پیکج ہے یہ کلیجی ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایٹنگ لیور گیوز می سوپر پاورز کلیجی کھانے سے مجھ میں سوپر پاورز آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ہے نیچرز ملٹی ویٹیمن کوئی اور مسلوی نہیں بلکہ قدرتی ملٹی ویٹیمن یاد رہے جگر زہریلے مواد یعنی ٹاکسنز کو سٹور نہیں کرتا بلکہ ان کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے ساف کر دیتا ہے ہاں جگر سٹور کرتا ہے کیا وائٹیمن اے ڈی ای کے بی ٹویلٹ کوپر آئرن اور فولک ایسڈ کو یعنی غزائیت سے برے اس گدام میں کیا کیا فوائد ہیں سب سے پہلے آئرن ایسے بچے جن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے زرد رنگ سست پڑ جاتے ہیں چٹڑے ہو جاتے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہے انہیں آئرن چاہیے اور کلیجی آئرن سے بھری ہوئی ہے یہ کمزور جسم کو بھر دیتی ہے اور نائنٹین تھرٹیز میں جب سائنس تیتی ترقی نہیں کی تھی یہ بقاعدہ ٹریٹمنٹ تھی جس میں خون کی کمی ہوتی تھی آئرن کی کمی ہوتی تھی انہیں کلیجی بطور دوا دی جاتی تھی اور خواتین کے طبی مسائل کے اندر بھی کلیجی بہترین ہے اور کلیجی میں موجود کھولین یہ پٹھوں کے لیے جگر کے لیے دماغ اور موڈ کو فریش کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے اور وائٹمن اے کا تو یہ خزانہ ہے جو جلد کو آنکھوں کو اور جسم کی پوری کوت مدافیت پاور آف ایمینٹی کو بہت بڑھا دیتی ہے اور اس میں موجود وائٹمن بی ٹولف انرجی بوسٹر ہے یہ انرجی طاقت اہم ترین ہے نا اور کلیجی کی ایک سرونگ آپ کو آل ڈے کلین انرجی فرہم کرتی ہے تھوڑی سی کلیجی کھائیں اور سارے دن کی طاقت حاصل کریں اور اس میں موجود وائٹمن کے ہڈیوں کے امراض بالخصوص آسٹیو پروسس آرثرائٹس وغیرہ سے بچاتی ہے اور اس کی ایک بڑی خوبی وائٹمن ڈی ہے یہ سنشائن وائٹمن سورج کی گرمی سے حاصل ہوتی ہے اور دیگر کھانوں میں بہت کم ہوتی ہے لیکن کلیجی کے اندر وائٹمن ڈی کی بہترین ایکٹیو فارم ڈی تھری موجود ہوتی ہے جو کہ ویسے گوشت میں ہمیں نہیں ملتی اس کے علاوہ کلیجی میں موجود زنگ کاپر سیلینیم اور فولیٹ جسم میں ہونے والے بہت سے دیگر کاموں کے لیے بے حد مفید ہیں اور ہاں اس میں فیٹس یعنی چربی بھی بہت کم ہوتی ہے تو یہ دل کے لیے بھی بڑی اچھی ہے سوال یہ ہے کلیجی زیادہ فائدہ مند بڑے جانور کی ہے یا چھوٹے جانور کی سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ جو کچھ آپ کو فوائد بتائے گئے یہ بڑے جانور کی کلیجی میں کچھ زیادہ ہے لیکن بکر کی کلیجی بھی بہت ہی زبردست اور غزائیت سے بھرپور ہے اور اب آئیے اہم ترین سوال کلیجی کو پکایا کیسے جائے جناب تو بو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ سرکہ اور لیمو کا استعمال کرتے ہیں لیکن یورپین شیف ایڈوائز کرتے ہیں کہ کلیجی پکانے سے پہلے پانچ منٹ دودھ میں رکھ دی جائے اس سے یہ ٹینڈر نرم بھی ہو جائے گی اور اس میں ٹاکسن زہریلے مواد بھی صاف ہو جائیں گے پساوہ لسن اور آٹے کی بھوسی لگانے سے بھی بو دور ہوتی ہے لیکن یہ سب کرنے کے بعد اب کلیجی کو فریز نہیں کرنا بلکہ فوراں پکا لینا ہے بس پکانے سے پہلے اچھی طرح دھو لیجئے انداز گہت سے ہیں کلیجی فرائے کلیجی پیپر فرائے بہت سے مسالہ جات ڈال کے کلیجی پکائی جاتی ہے سالن بنا لیں گرنڈ کلیجی بھی ہوتی ہے کلیجی کو روست بھی کیا جاتا ہے اور پھر چاول پراتھا یا روٹی کے ساتھ خوب مزے سے نوش فرمائیے اور ہاں بہترین ذائقے کے لیے سلو کوکنگ یعنی ہلکی آنچ میں کلیجی پکانے کو پریفر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عید الازع کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست اقدر سے جانور کو زبا فرماتے اور پھر کلیجی پکانے کا حکم رشاد فرماتے جب وہ تیار ہو جاتی تو آپ اسے تناول فرماتے قربانی کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی کھا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت بھی ہے اور یہ نیک شگون بھی ہے آج کے اس موڈرن دور میں کلیجی ہمارے ڈائٹ پلان میں نہیں ہے تو صرف عید پر نہیں بلکہ سارا سال کلیجی کھانے کو اپنی عادت بنائیے اور صحت مند رہیے